ہیلو فرینز ویلکم بیک ٹو می چینل آج کا ویڈیو ہے ان لوگوں کے لئے جن کی ٹکٹ بک ہے انڈیگو کے ساتھ اور کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور ہمیں بھی یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی ٹکٹ کے موڈیفیکیسن کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں کیسے کیسے بدلہ ہم اپنی ٹکٹ میں کر سکتے ہیں اور کن کن باتوں کو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے انہی پہ میں آج آپ کے لئے ویڈیو لے کے آیا ہوں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا کوشن جو سب کے دماغ میں آتا ہے کیسے اپنے ریجرویشن میں کچھ بدلہ کر سکتا ہوں یا کیسے میں اس کو کینسل کر سکتا ہوں اس میں انڈیگو آپ کو بولتی ہے کہ آپ اس کولم پر جائیے ویو چینج بوکنگ میں اور ویو چینج بوکنگ میں جا کے آپ اپنا پیانا نمبر ڈالیں گے اپنا لاس نیم یا ایمیل آری ڈالیں گے اور اپنی آئٹنیری ہے آپ اس کو کریں گے آپ کا ٹکٹ کا ڈیٹیل آپ کو دیکھ جائے گا آپ کا ٹریول ڈیٹیل آپ کو دیکھ جائے گا اس کے بعد آپ سارے چینجے جو بھی ہو سکتے ہیں آپ چاہے چینج کر سکتے ہیں آپ چاہے کینسل کر سکتے ہیں یہاں پہ جو آپ بدلاپ کر پائیں گے اپنا چاہیں کیا میلز میں سیٹ کو لے کے پری پیت در مٹی کرنا کیاک پردار آپ کو دیکھیں گے آپ وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہو تو آپ اس ٹیپ کے بدل آپ اپنے ٹیگر پہ کر پائیں گے How is view change bookings beneficial to me? View and change bookings وہ ہمالے کیسے لابدائیوں کیا 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 benefits ہمیں اس سے ملتے ہیں The view change booking section is a self-service online tool on the website especially designed to eliminate the need to check booking details and request booking services via or call center View change bookings action وہ ہمالے کیسے لابدائی ہوتا ہے تاکہ انہوں نے آپ کو already self-service دے دیا ہے آپ اپنی booking کو دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی booking کو چینجز کر سکتے ہیں You don't have to call to the call center every time آپ خود بھی اپنے bookings کو دیکھ سکتے ہیں اور چینجز کر سکتے ہیں اتنا انہوں نے اس کو online جو فیشلیٹی آپ کو دیا ہے Next what will I be able to do through view change booking What are the features of the view change booking option on the website? وہ پیسنجرز کے لئے ڈیجائن کر رہا ہے تاکہ ہم خود کی ہلپ کر سکیں اپنے ٹکٹ میں کیا کیا ہمیں بدلاو چاہیے کیا کیا ہم موریفیکیشن کرنا چاہتے ہیں وہ سب چیز ہم دیکھ سکتے ہیں ہمیں ہر چیز کے لئے ان کو call center میں call کرنے کا ضرورت نہیں ہے The features are which airlines offer to our customers Basically indigo offer to our customers Retrieve itinerary, email itinerary, reprint itinerary as special services split P&R residual reservation Cancel and request refund for itinerary Subject to ticket fare type and available for tickets booked on www.goindigo.in only Partial and full refund will be allowed only to the same credit, debit and bank account So آپ اپنا جو itinerary, اپنا جو ticket details اپنی جو یاترہ کی جو آپ کی information آپ اس کو یہاں پہ نکال سکتے ہو آپ اپنے ticket details کو جو آپ کا travel plan آپ اس کو email کر سکتے ہو آپ اس کو print کر سکتے ہو آپ special services کو add کر سکتے ہو P&R کو آپ split کر سکتے ہو Yes, آپ divide کر سکتے ہو Residue کر سکتے ہو آپ اپنی ریجرویشن کو اور ہاں Cancel or refund کے لئے آپ request کر سکتے ہیں It again depends on the situation Cancel and request refund for your itinerary So آپ اپنی ticket کے لئے Cancel request ڈال سکتے ہیں آپ refund کے لئے آپ request کر سکتے ہیں اور Partial ہو چاہے Full pay refund means چاہے آپ کو آدھا ملے چاہے آپ کو پورا ملے جتنا بھی refund آپ کو ملے سکتے ہو وہ اسی سیم credit card debit card بینک اکاونٹ میں جائے گا جہاں سے آپ نے payment کی تھی How is view change booking accessible تو سیمپل سا بات ہے ان کے ساتھ کیسے ہم اس کو ایکسس کر سکتے ہیں تو Go to the home page of our website and click on view change booking option The reservation record can be accessed through the six letter indigo booking reference number P&R last name اور email id as mentioned in the booking So میں یہاں پہ آپ کو کھول کے دکھا رہا ہوں کچھ اس ٹائپ کا آپ کو option آجاتا ہے یہاں پہ view change booking اور P&R number آپ یہاں پہ ڈالیں گے یا آپ اپنا booking reference number ڈالیں گے یہاں پہ آپ اپنا email id یا اپنا last name ڈالیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ 6E اس کی details آپ یہاں پہ ڈالیں گے اور آپ کر دیں گے get itinerary اور email itinerary یہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک دوسرا option آتا ہے email itinerary without P&R means آپ کے پاس P&R information نہیں ہے آپ پھر بھی email کروانا چاہتے ہیں اپنے you know travel plan کو آپ یہاں پہ کلک کریں گے it will take you to another window تو یہاں پہ جو آپ نیچے یہاں پہ آ جائیں گے یہاں پہ دیکھو retrieve itinerary using P&R and retrieve itinerary without P&R یہ بینہ P&R کیونکہ اگر آپ کو P&R number نہیں پتا آپ یہاں پہ اپنا mobile number ڈال دیجئے departure date کبکہ آپ کا departure date means کبکہ آپ کی flight and کس airport سے کس airport آپ کو جانا ہے اس کے بعد آپ کر دیں گے get itinerary اور آپ کو information مل جانا چاہیے next would i be able to change my origin and destination through the view change booking facility یہ آگے ہیں کہ آپ کی اوریزنیسی اور پڑیسنیسی اور جانا چاہیے پہنے ہے تو اگر آپ کو ریال میں چینجز کرنا ہے بدلاؤ کرنے ہیں آپ کا ائرپورٹ چینج کرنا ہے آپ کا سورس ڈیسنیشن چینج کرنا ہے تو آپ اس آپسن تو نہیں کر سکتے لیکن یس آپ ہمیشہ کینسل کر سکتے اپنے ریجرویشن کو اور ایک نیا ریجرویشن کر سکتے ہیں جیسے آپ ہر بکنگ کو کرتے ہیں اگر آپ نے کال سینٹر میں فون کر کے بھی آپ نے بک کر رہا ہے یا آپ نے موائل پہ بکنگ کر رہا تو دونوں کیسے میں آپ اس فیصلی کو لے سکتے ہیں دونوں کیسے میں آپ کو ویو چینج بکنگ کا افشن مل جائے گا مجھے یہ سکتے ہیں اور مجھے کئے یا ایک سکتے ہیں لیکنہیں یا میانے بکنگ کیس Away مجھے مشکوش دیمی کاری ایتگی دaurانJ investigate وچ Leduitと trace بڈیسی ڈیسیٰ کے لL ok جز کنگی خیول چینج کر سکتے ہیں مجھے چینج کر سکتے ہیں if TAجٓ تک کے لیے بکنگ and international card payments would not be liable for the credit note or credit sale credit sale can only be used for the same passenger for whom the reservation was cancelled so اس کے بارے میں تو آپ سب کو پتائے کی کیا میں اپنی ٹکٹ کو کنسل کر سکتا ہوں اور اسی ٹکٹ کو میں آگے فیوچر کے لیے یوز کر پاؤں گا تو یہاں پہ یہ بتاتے کہ آپ اپنی کینسل ٹیگٹ کو تو فیوچر کے لیے یوز نہیں کر سکتے لیکن آپ ایک کریڈیٹ نوٹ یا کریڈیٹ سیل کے لیے اپسن چوز کر سکتے ہیں انڈیو میں اور اسی ایمانٹ کو آپ جو ہے کچھ ڈیڈکسن ہو جائے گا اس میں کچھ اپلیکیبل رہے گا ڈیڈکسن میں کچھ چارجز کٹیں گے آپ کے باقی کا جو بچا ہوا رہے گا وہ آپ آپ اگلی ریزرویسن کے لیے آپ اس چارجز کو یوز کر سکتے ہیں تو جیسا بھی لوگڈاون کے ٹیم پہ جو بھی فلیٹس ہماری کینسل ہوئی تھی سارے جو بھی ایر لائنس سارے جو فلیٹس ہیں جیسا بھی لوگڈاون کے ٹیم پہ سارے فلیٹس کینسل ہیں اور سارے ایر لائنس کریڈ نوٹ اور کریڈ سیل کی فلیٹس ہمیں دے رہی ہیں سیم چیز یہاں پہ انڈیو نے منسن کر رہا ہے کہ جیسا بھی انڈیو کینسل ایر لائنس کریڈ نوٹ اور کریڈ سیل کی فیصلی لے سکتے ہیں اس کیسے میں کیا ہوگا کہ جو آپ کے امونٹ میں کچھ چارجز لگیں گے انکے سے اگر آپ کا 4,000 کا ٹیگر تھا تو آپ کو پورا 4,000 تو نہیں ملے گا کچھ آپ کے چارجز کٹیں گے اس میں کچھ ڈیڈکشن اس میں ہوگا اور باقی کا جو امونٹ ہوگا اس کو آپ نیو بکنگ کے لیے یوز کر پاوگے اس میں ایک ایمپورٹن چیز بولی ہے کہ کریٹ نوٹ اور کریٹ سیل can be used if the reservation is made from the website or the call center تو کسی بھی case میں وہ use ہو ستا ہے چاہے آپ نے call center میں call کر آؤ چاہے آپ نے ویب سیٹ سے ٹکٹ بک کری ہو so in case اگر آپ نے ریزرویشن جو ہے تھرڈ پارٹی سے کرا ہے یا انٹرنیشنل کار پیمنٹ کرا ہے اس case میں آپ کریٹ نوٹ اور کریٹ سیل کے لیے الیجیبل نہیں ہوتے ہو کریٹ سیل can only be used for the same passenger for whom the reservation was cancelled so credit cell same passengers کے لیے use ہو سکتا ہے جس کے لیے دو reservation تھی وہ cancel کریے means this کے لیے آپ کسی reservation کو کسی ٹکٹ کو آپ cancel کر رہے ہو اور اس کے اگرنس میں credit cell لے رہو تو same passengers کے لیے ہی آپ اس credit cell کو use کر پاؤ گے till when can I cancel refund my booking آپ نے booking کو cancel refund کر سکتا ہوں online on domestic flights you can cancel refund till 2 hours prior to flight departure on international flights you can cancel refund till 4 hours prior to flight departure تو domestic flights کے case میں آپ 2 گھنٹے پہلے تک اپنے booking کو cancel یا refund کے لیے apply کر سکتے ہو اور international flights کے case میں آپ 4 گھنٹے پہلے means flight departure کے 4 گھنٹے پہلے تک آپ اپنی booking کو cancel یا refund کر سکتے ہو what charges are incurred in case of flight cancellation ٹھیک ہے تو flight cancellation کے لیے کیا کے charges ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کی یہ چھو ہیں یہ applicable ابھی کے لیے بھی ہیں بکاوز ان کے سکتے ہو اگر ابھی lock ڈان تو ابھی ساری 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 ٹھیکرز تو cancel ڈالڈی ہو چکی ہوں گی تو کچھ نہ کچھ چینجز ہوتے رہتے ہیں you can say you can consider them as a normal charges تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کہتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کچھ help عویس سے ملی ہوگی thanks for watching this video ڈھنے واد جہن